ناظرین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے اس سے کسی کو چھٹکارہ نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے باغ سکے گا اسی لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی لیکن وہ دن کون سا ہوگا کون ابلیس کو موت دے گا کیا شیطان کو نزا کے عالم میں تکلیف ہوگی شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا تو ناظرین اکرام آج ہم انہی اہم سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے معزز ناظرین جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی محلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وقت مقررہ تک یعنی ایک خاص وقت تک محلت دی جسے قرآن پاک کی صورت حجر میں بیاندھیو کیا گیا ہے اس نے کہا اے پروردگار لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے محلت دے فرمایا تجھے محلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے تو ناظرین اکرام وقت معلوم کو مفسرین نے نفخ اولا لکھا ہے یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنین کی بگلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام امان والے وفات پا جائیں گے اور پھر اس کے بعد چالیس سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا یعنی ہر انسان کی کم سے کم عمر چالیس سال ہوگی مسلمان کیونکہ مر چکے ہوں گے اسی لئے زمین پر صرف مشرق اور کفار رہ جائیں گے تفسیر در منچور میں لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو چالیس سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے جس میں نفقہ اولاہ بھی کہتے ہیں شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے پھر یہ بھڑتی بھڑتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے ان کے نفنوں سے پیپ بہنا شروع ہوگی اور لوگ مر جائیں گے انسان جن اور فرشتے یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نفقہ اولاہ کے وقت موت آ جائے گی اس کے چالیس سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی اور میزان لگے گا یعنی نفقہ اولاہ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفقہ اولاہ اور نفقہ سانیہ کے مبین چالیس سال کا عرصہ ہوگا اور یہ کہ ابلیس چالیس سال تک مردہ رہے گا تو آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ چالیس سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا اس لسلے میں حضرت قاب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ایک مشہور روایت پیش کرتے ہیں حضرت قاب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے اے اللہ میری موت سے میرا عزلی دشمن بہت خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے ابو الادم اب وفات کے بعد جنت میں رہو گے جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا اور پھر قیامت سے چالیس سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تقالیف برداشت کرے گا اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال جو بیان کیا کہ وہ اتنی دردناک موت ہوگی کہ حضرت آدم اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکے لوگ حضرت قاب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے عرض کرنے لگے ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ حال بیان فرمائیں لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت قاب ابلیس کی موت کا منظر جو پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے میرے غزب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ ابلیس کی روح کو قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا جب ملک الموت غزب اور غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراں ہی مر جائے گا جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے اور تو دھاڑیں مار مار کر روئے گا پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑیں ماریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں مالوند اور مردود بنا کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے پھر ملک الموت کہے گا کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکال ہوگے فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سنکا تڑپنے لگے گا اور چیختہ چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرک ہوگی زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زمبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک حالت نزا اور موت غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوگی ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکال لی جائے گی حضرت آدم علیہ السلام اور رضی امامہ سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح زلط کے ساتھ مر رہا ہے اور وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی انہی جہنمی گھڑوں میں ابلیس چالیس سال تر مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و قطاب کا عمل شروع ہوگا ناظرین اکرام اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بس ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کیا پتا کہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو اور پھر ہمارے پاس پچتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا ناظرین اکرام اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ